اینڈیا آس تک آپ کی آواز محمد عالم نے پیش کی مثال محمد عالم دوارہ ہزاروں ضرورتمند پریواروں کو خاک سامگیدی سبزی پھل پیسہ روپیہ گپنے میں مدد کرنے کا کاری کیا جب سے مہامری بیماری آئی ہے تب سے محمد عالم دوارہ مسافر خانہ چھیتر میں ضرورتمندو کی مدد کرتے چلے آ رہے ہیں اور کہا کہ ہم مدد کر کے فوٹو کچھوانے کے شوقی نہیں ہمیں تو گریبوں کی مدد کرنا آتا ہے جو لوگ فوٹو کچھوانے کے مدد کرتے ہیں تو وہ ایک طرف دکھاوا کے ساتھ ساتھ ضرورتمند پریواروں کی بے ذاتی کا کاری کرتے ہیں اور ہم ایسی ہی مدد لوگوں کی کرتے رہیں گے مسافر خانہ چھیتر کے لوگوں سے اپیل کی سوشل ڈسٹینس کا پالن کریں تب ہی مہامری بیماری ہمارے ہندوستان سے جائے گی ملک کی سلامتی کے لیے پاک پروردگار عالم سے دعا کی جلد مہامری بیماری ہمارے دیش سے چلی جائے اور دیش میں بھائی چارہ کی بات ہو امیٹھی سے آمیر حسین کی ریپورٹ کس پتے ہیں میں ہلپ انٹر کالیج کا مینجر ہوں جی میں جاننا چاہتا ہوں جیسے کی ہندوستان کے پردان منتی موڈی جی نے کئی دن کا لاغ ڈاؤن دیا تھا یہ لاغ ڈاؤن بڑھ کر تین مہی سترہ مہی یک تیس مہی تیجون ہو گیا تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس لاغ ڈاؤن کے لیے مہامری کے لیے دیش کے لوگوں کو کیا سندید دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں جو اسی تیہ دیش کی لاغ ڈاؤن کو لوگ کے کوبیڈ ڈانٹین یہ اس دیش میں ایک مہاماری کروپ میں پھائلی ہے اس میں لوگوں کو جاگروپ پہ سترک رہنے بہت جروری ہے وہ اپنا بچاؤ کئیسے کریں سرکار کا جو پالن ہے نیم ہے اس کو پالن کریں میں چاہتا ہوں جیسے کی بائی جان کہیں نہ کہیں سماج میں دیکھنے کو موقع ملتا ہے اس سماج میں آپ کو جانکاری بھی ہے لوگوں سے پبلک سٹی میں جانکاری ہوتی بھی رہتی ہے آپ نے اس مہاماری کے چلتے ایسے جرور مند پروار ہیں جن کی آپ نے چاہو سبجی کی بات رہی ہو چاہو بھوجل پیکٹ یا کھانے کی بات رہی ہو یا روپیا پیسہ کی بات ہو آپ نے گفت و مدد کرنے کا کار کیا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر ایک کلو سبجی بیترڑ کسی پروار کو دے دیتے ہیں تو ہجار بار اس کی سوشل میڈیا کے مادنس اس کی فوٹو کھچوانے کار کرتے ہیں لیکن اس مہاماری کے چلتے میں سماج میں آپ ہمیشہ گریبوں کی مدد کرتے چلے آ رہے ہیں تو آپ نے کس پرکار سے مدد کی اور فوٹو کے لئے آپ کیا کہیں گے لیکن ہم پورک جلہ پچھائے سدس بھی ہیں اگرانگاباد گرام پردھان بھی ہیں ہم نے اپنے گاؤں کے اور تمام چھت کے لوگوں کو مدد کی لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں میں ایک پیکٹ بناتا تھا اس کو اس کے گھر میں دے آتا تھا اور جو ضرورت ہوتی تھی ان کو آرثی روپ سے میں ان کو ہزار پانس روپے مدد کر دیتے تھا تو ہمارا ادیس یہ تھا کہ بہت زیادہ پروگنڈا نہ کرو سماجی کام کرو اور گریب آدمی مدد کرو اس سے کوئی دکھاوا نہ کرو یہ میرا مصد جو اگر مدد کر کے فوٹو کھچوانے کار کرتے ہیں اس پہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جو لوگ مدد کرتے ہیں وہ نہایت گھٹیا ہے وہ سماج کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ کوئی گریب آدمی مجبور ہے پریسان ہے اور اس کو ہم سو روپے دے کے جگہ جگہ فوٹو کھچوانے ہیں اس سے اس کی گریب آدمی بڑنامی ہوئی یعنی مدد کر کے جرور مند کی فوٹو کھچوانا یہ سرسر غلط ہے میں اس کو کتہ ہی مانتا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں اتر پردیس کے سیمیں ہوگی آدین ناد جی نے سبیتکاریوں کو جسوہ نردیس دیا تھے راسن بیترال کو لے کے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس مہاماری کی چلتے کاردھار کو اجرون مند پرواروں کو پوری طرح راسن مہیا ہو گیا کوئی سکایت لوگوں میں ہر گرام سبح میں ایک مہینے میں ایک تو جو سرکاری نیم ہے جس سے وہ مہینے کی دو تاریخ کو ملتا ہے کارڈ کے حساب سے دوسرا یہ پندرہ تاریخ کو ہر مہینے کی پھری میں جو پندرہ کلو چاول ملا ہے وہ ایک بڑا سرحانی کام ہے اس سے گریب لوگوں کافی کام ہوا جو گریب لوگ باہر سے بھاگ کے آئے دلی بامبے جہاں بھی رہے وہ آئے پرواسی مزدور تو یہاں گاہ میں مال لیجی ان کو نہیں تھا تو وہ کم سکم راسن پا گئے اور ان کو شارتھک مدد ہو گئی تیسے ان کی روزی روٹی چل گئی بجان اس مہاماری چاہے مہاماری رہی ہو یا چاہے پہلے رہی بوسا پھر کھانا چھیت کی جنتہ آپ کو ایک سمبان پیار آسرباد نرطت دے گی تو جس پرکار سے آپ نے ان کی مدد کیا ہے لوگوں کی مدد کرتے چلے آ رہے ہیں یا ایسے بھبیس میں مدد کرتے رہیں گے لوگوں کی انگلی ہمارا جیون آپ کھالی سماجی کار میں لگا ہے میں انٹر کالی چلاتا ہوں اور اسی طرح میں سماج کے لوگوں کی سیوہ کرتا رہوں گا سچھا کلائل میں ہو جاہے آور کسی گاؤں کے سمسیا کسی آدمی کوئی جرورت ہو تو میں ہمیشہ تک پر رہتا ہوں کوئی بیمار ہو جاتا تو میں اپنی گاڑی بھیجواتا ہوں لکھنو مٹکل کالیس تک میں بھیجتا ہوں تو ہمارے اسطر سے جو بھی کار ہوگا میں جب تک جندہ رہوں گا میں بہت خوبی نباتا رہوں گا بھاجن میں جاننا چاہتا ہوں جیسے مہاماری کو چلتے ڈبلوچ نگوشت کیا مہاماری بیماری بہت بڑی بیماری ہے تو آپ ہندوستان کے لیے یا اللہ پاک سے قدرت سے بھگوان سے کیا دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان سے مہاماری بیماری ہے ہماری دعا ہے ہمارے قوم کے لوگوں کی دعا ہے ہم لوگ تو جب نماز پڑھتے ہیں تب بھی دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے دیش سے مٹ جائے کیونکہ یہ دیش تین مہینے کے لاکڈاؤن میں بہت پیچھے چلا گیا آرتھے کسیت خراب ہو گئی تو ہماری تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ کسی طرح کوئی دوہ نجات ہو جائے جسے ہمارے ہماری ختم ہو جائے اور اوپر والا کرے اللہ کرے کہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے بہت دنواد آپ پا آمی روزان انڈیا آر تک لائیو ٹی وی سے جلا سمبادہ تامی انڈیا آج تک ٹی وی لائیو خبروں کے ساتھ بنے رہیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں